کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہائی پروفائل قتل کو دو فارٹیاں ایک دوسرے کے افر الزام لگائیں اور دونوں ہی بری ہو جائیں کسی کو سزا نہ دی جائیں ایسا ہوا ایک ہائی پروفائل قتل میں ہوا دو ایف آئی آر ایک انکوائری کمیشن کا تحام اور انکوائری ریپورٹ مگر بیس سال بعد بھی قاتلوں کا پتا نہیں جل سکا سابق وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو کے بیٹے اور سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو کے چھوٹے بھائی مرتضہ بھٹو کو بیس سال پہلے آج ہی کے دن قتل کر دیا گیا قاتلوں کا پتا چلا نہ تو دور کی بات ہے پہلے گولی کس نے چلائی اور کس کے حکم پر چلائی یہ تک پتا نہیں چل سکا یہ پاکستان کی تاریخ کا منفرد کیس ہے جس میں دو ایف آئی آر درج ہوئی ایک ریاست کی پیپرز پارٹی شہید بھٹو کے رہنماؤں کے خلاف دوسری میر مرتضہ بھٹو کے ملازم نور محمد نے پولیس افسران کی اثرہ دل کرائی دونوں مقدمات میں ملزمان کو عدالت میں بری کر دیا دونوں ہی کے الزام ایک دوسرے پر دونوں ہی کو بری کر دیا قتل کس نے کیا نہیں پتا چلا یعنی مبینہ پولیس مقابلے میں پولیس اور مبینہ ملزمان میں سے کوئی ایک بھی قصوروال نہیں تھیرا تو پھر مرتضہ بھٹو سمیت آٹھ افراد کیسے ملے گئے دو پولیس اہل کاروں سمیت پانچ افراد کیسے زخمی ہو گئے کوئی تو قصوروار ہوگا کیونکہ حکومت کے قائم قدر فیبنل نے تو صاف الفاظ میں اسے پولیس مقابلہ نہیں منظم قتل قرار دیا مرتضہ بھٹو کے قتل کو معورہ عدالت قتل کہا ساتھ ہی فیبنل نے کراچی پولیس کو ذمہ دار ٹھرایا اور کہا کہ ایسا ممکن نہیں کہ پولیس نے علیہ حکام کے علم میں لائے بغیر ایسا کیا ہوگا جیسے اس ناصر راہیت کی سربراہی میں بننے والے ٹیبنل نے پولیس مقابلے کو قتل قرار دے دیا مگر پانچ دسمبر دوہزار نوہ کو عدالت نے تمام اٹھارہ پولیس افسران کو بری کر دیا قتل کا الزام صادق صدر آتیف علی ذرداری پر بھی لگا مگر وہ بھی چھوٹ گئے تو پھر قتل کیا کس نے قتل سے چند من پہنے سولہ ستمبر کو مرزا بھٹو پر انظام لگا کہ انہوں نے سی آئی اے سینٹر پر حملہ کر کے اپنے قریبی صاحب تھی علی سنارہ کو چھوڑایا مگر مرزا بھٹو نے واقعے کے بعد پولیس پر انظامات لگائے اور خبردار کیا کہ ان کی گریفتاری کے نتائج ٹھیک نہیں ہوں آپ سمنوں کے لگے محمد اجی نپید اجاے زیادہ اجاے زیادہ اجاے زیادہ زیادہ آپ کو پہنے وہ پہنے بافتر کام ترمید تورید ترمید ترمید ایک بہت سنگین ہوئے کیونکہ مرزا بھٹیو کو قتل کر دیا گیا ہے اس قتل نے پاکستان کی سیاست پر گہرے اثرات منتب کیے اور پھر چند ہفتوں بعد ہی میمیمبر میں بیندیر بھٹیو کی حکومت برطرف کر دی گئی مد بزرکا گیا ایف آی آسکتی انکوائری ہوئی مگر حقائق سے پردہ نہیں ہو سکا تو تو اس وقت وزیراعظم بیندیر بھٹیو بعد میں لوگوں سے حقائق سامنے لانے کی اس وقت سے کپیل کرتی رہی کیا کہہ رہی تھی مرتضی بھٹیو ایک باہمت اور باعصول انسان تھا وہ کئی سال در بدر رہا سخکیاں برداشت کی لیکن آمریت سے کبھی بھی سمجھوتا نہیں کیا آمروں سے کوئی سودا نہیں کیا آج ہم سب اور میں اس کے پہادری اور حمد کو خیراج تحسین پیش کرتے ہیں اور میں ہر ایک سے اپیل کرتی ہوں کہ اگر آپ کو کچھ بھی معلوم ہو تو حقائق کو سامنے لینے آنے کے لیے آپ آگے آئیں مگر اس قفل کا الزام پیچھا کرتا رہا بینظیر بھٹو کی بھٹی جی اور مرسلہ بھٹو کی بیٹی فاطمہ بھٹو نے یہ الزام لگایا کہ مہترمہ بینظیر بھٹو اس کے کبر اپ میں شامل تھی remember k rifles مرسلہ بھٹو کو کوئی مشکول نہیں باقایدہ پلاننگ کے تہت مارا گیا شیط لائٹس بن کی گئی آس پاس کی مارتوں پر سنایپرز تائناب کیے گئے اور اس طریقے سے یہ خطل کیا گیا we entered the road leading up to our house the roads had been cordoned off we live near several embassies all the guards of the embassies had been told to retreat within their premises all these street lights had been turned off on this main road and there were 17 200 policemen at the scene including some in sniper positions in these trees as my father pulled up around